اسلام علیکم ناظرین و سارمین ناظرین اس ویڈیو میں پاکستان کے قومی شاعر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے چند اہم پہنووں کا تذکرہ کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں بیدا ہوئے علامہ اقبال کشمیری پندتوں کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو چند پشتے پہلے مسلمان ہو کر پنجاب میں عباد ہو گیا تھا ان کے والدیں محترم شیخ نور محمد سیالکورٹ میں ٹوپنگہ سینے کا کام کرتے تھے شیخ صاحب امیر کبیر تو نہ تھے لیکن بلند کرداری اور دینداری کی دولتوں سے مالا مال تھے بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگیں کھلے میدان میں جمع ہیں اور ان کے سیروں پر ایک سفید پرندہ اڑ رہا ہے ہر شخص کی خواہش ہے کہ یہ پرندہ اسے مل جائے اچانک وہ پرندہ ان کی گود میں آگیتا ہے اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں اقبال بیدا ہوئے تو انہوں نے انہیں اپنے خواب کی تعبیر خیال کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرح خاص توجہ دی آپ کے والد کی طرح آپ کی والدہ صاحبہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھی چنانچہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقبال کا علم و عمل اور بلند کرداری بڑی حد تک ان کے والدین کی دعاوں اور تربیت کا نتیجہ تھی گھر کے بہترین محول کے ساتھ ساتھ خوش قسمتی سے انہیں سید میر حسن جیسے بزرگ استاد کی شفقت اور توجہ بھی میسر آئی مولانا سید میر حسن کی عظمت اور اقبال کی ان سے وبستگی کا اندازہ صرف اس ایک واقعہ سے باخری ہوتا ہے جب وہ عالی تعلیم حاصل کر کے یورپ سے لوٹے اور ان کے جوہر نمائی ہوئے تو حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر خطاب قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرے استاد مولانا سید میر حسن صاحب کو خطاب نہ دیا جائے گا میں قبول نہ کروں گا حکومت کی طرف سے عذر کیا گیا کہ مولانا ایک کامل انسان ہے لیکن انہوں نے آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے جس کی بنا پر انہیں خطاب نہیں دیا جائے گا اس پر اقبال نے فرمایا کہ ان کی زندہ تصنیف میں ہوں حکومت نے اس زندہ تصنیف کی عظمت کا اعتراف کیا اور سید صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا اس کے بعد اقبال نے سر کا ٹائٹل قبول کیا ڈاکٹر لامہ محمد اقبال دو بڑی باتوں کے مجھے سے جانے جاتے ہیں لامہ اقبال کی ٹد و جہد میں جس چیز کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کا فلسفہ خودی ہے یہ فلسفہ اصل میں تو وہی ہے جسے اسلامی فلسفہ زندگی کہا جاتا ہے لیکن اقبال نے اسے ایسے موسر انداز میں بیان کیا کہ یہ خاص ان کا نظریہ نظر آنے لگا اور اسے ایک خاص کارنامہ قرار دیا گیا اس کے علاوہ لامہ اقبال کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا تحیل بیش کرنا ہے آپ نے مسلم لی کے سلانہ جلاس میں یہ خیال پیش کیا کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی مناسب اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک علاق ملک بنا دیا جائے یہ علاقے وہی ہیں جنہیں اب پاکستان کہا جاتا ہے ان میں ابھی کشمیر شامل نہیں جو انشاءاللہ شامل ہو جائے گا پاکستان کا تحیل پیش کرنے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اقبال سے پہلے یہ خیال سر سید احمد خان اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے پیش کیا تھا اگر یہ بات درست بھی ہو تو پھر بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ اس نئے ملک کا واضح نقشہ اقبال ہی نے پیش کیا اسی لئے انہیں پاکستان کا بانی خیال کیا جاتا ہے اقبال کو پاکستان کا سپیرچول فادر بھی مانا جاتا ہے آپ بلند کردار کے مالک تھے علامہ اقبال بے حد رکیق القلب اور نرم مزاج تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر اکثر رکت تاری ہو جاتی تھی اور ان کے آنسوں سے اس مقدس کتاب کے اور آکھ بھیگ جاتے تھے اپنے تمام ملنے والوں سے مروت کا برطاو کرتے تھے ہر شخص کی بات توجہوں سے سنتے تھے اور موقع محل کے مطابق مناصل جواب دیتے تھے اگرچہ وہ پکے مسلمان تھے اور اسلام اور مسلمانوں سے انہیں بے حد محبت تھی لیکن دوسری قوموں کے لوگوں سے انہیں کسی قسم کی قدورت یا نفرت نہ تھی بلکہ انہیں بھی راحت انچانا چاہتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ لامہ مرہوم میکلڑ روڈ کے جس مکان میں رہتے تھے اس کی مالکہ ایک ہندو بیوہ تھی علامہ نہ صرف مکان کی حیثیت سے زیادہ قرآن ادا کرتے بلکہ بروقت قرآن ادا کرنے کا احتمام کرتے تھے اور اس احتمام اور احسار کا باعث یہ تھا کہ بیوہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے جود و لامہ صاحب کی صحت بہت اچھی تھی ورزش کا شوق تھا جفا کشی کی عادت تھی اس کے باعث وہ مضبوط تھے لیکن انتقال سے کچھ عرصہ پہلے گلے کی کسی تکلیف کے باعث آواز بیٹھ گئی اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا ان دو بڑی تکلیفوں کے علاوہ اور چھوٹی تکلیفوں سے بھی خون کا واسطہ پڑ گیا اور بالاخر انہیں ملی جولی بماریوں نے 21 اپریل 1938 کو ان کی زندگی کا چراغ بجا دیا پورے ملک میں ان کا صحوق منایا گیا اور اپنوں بیگانوں سب نے مخبر برے الفاظ میں اعتراف عظمت کیا علامہ محہوم کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے بائیں جانب سیڑھیوں کے قریب ہے اس کا نمونہ ایک ایرانی ماہر نے تیار کیا تھا لاہور آنے والے مشاہیر اور باحیسید لوگ ان کے مقبرے پر ضرور آتے ہیں